بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آلہ حضرت فونڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کام خیر مردم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیا جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں بغور سماعات کریں ایک اور آپ سے پرخلوط گزارش ہے کہ پلے سٹور سے ٹرو اسلام ایک ضرور ڈانلوڈ کریں پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھانے کی ترغیب کریں آج ایک بہتی پیچیدہ اور عام فہم مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں کیا مغرب کے بعد یعنی شام میں گھروں میں جھاڑو وغیرہ نہیں دینا چاہیے اس کے تعلق سے کیا حکم شرعی ہے ہمیں بتایا جائے کسی نے یہ سوال کیا تو میں نے چاہا کہ پروپر اس پر ایک ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ اور بھی لوگ اس مسئلے کو جان سکے بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہماری ماں بہنیں جب ہم مغرب بات جھاڑو لگاتے ہیں گھروں میں تو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی مغرب بات جھاڑو لگانا یہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ پیش کروں گا بغور سماعت کرے تو صورت مسئلہ یہ بنے گا کہ کیا جھاڑو دینے سے مغرب کے بعد ہم گناہگار ہو جائیں گے اس کے تعلق سے آپ بغور سماعت کرے انشاءاللہ تبارو تالہ آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا اور آخیر تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا صحیح نہیں ہے تو ان کا یہ مطلب ہے کہ مکان صاف کرنے اور جھاڑو دینے کا وقت عرفاً جو ہے وہ دن ہے عرفاً جو ہے عام طور پر جو جھاڑو دیا جاتا ہے وہ دن میں دیا جاتا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر کرنا چاہئے لیکن یہ تعیون شرعی نہیں ہے تعیون شرعی نہیں ہے یعنی شریعت نے کوئی وقت اور کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ جھاڑو اس وقت دیں گے تو صحیح ہوگا جھاڑو اس وقت دیں گے تو غلط ہوگا یہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ اس کے خلاف کرنے سے انسان گناہگار ہو یعنی اگر کوئی شخص مغرب بات جھاڑو دیتا ہے تو گناہگار ہوگا یہ شریعت اس کا تعیون نہیں کیا اگر کوئی دے بھی دے تو درستہ صحیح ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے واللہ تعالیٰ علم بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرواتہ